اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ ہے بیف ریشہ پلاو کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی یہ بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جو دکھ میرے چینل پر نیو ہیں انہیں میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بیف ریشہ پلاو بنانے کی اجزاء بتا دیتی ہوں کہ ہمیں یہ بیف ریشہ پلاو بنانے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جس میں میں نے لیا ہے یہ ایک کلو بیف لیا ہے میں نے جس کے ریشے بنا لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ ایک کلو چاوڑ لیے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے جخنی لی ہے جس کو میں نے علاق کر لیا تھا ریشہ علاق کر لی یہ میں نے لیا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اگر آپ کو کم لینا ہے یا زیادہ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں اپنے حساب سے اور یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ لونگ دارچینی بنوازیرہ اور کالی مرچ اور یہ میں نے لیا ہے حسبے ضرورت نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ ایک چائے کا چمچ لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ میں نے لیا ہے اور اسے کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ ایک چائے کا چمچ سوکا دھنیا کا پاوڈر جسے میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں پیسا اور سبزیوں میں میں نے لیا ہے یہ میں نے لیسن لیا ہے ایک لیسن کا پھول لیا ہے سے میں نے موٹا موٹا چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لیے ہیں دو عدد باریک کٹی ہوئی پیاز اور یہ میں نے ہری میرچی لیا ہے جو کہ چار سے پانچ ہری میرچے ہیں انہیں بھی درمیان سائط میں کاٹ لیا ہے یہ میں نے لیے ہیں تین سے چار عدد ٹیماؤٹر جس کو میں نے باریک باریک کٹے کاٹ نہیں ہے اور یہ میں لیا ہے دہی جو کہ ہم دو ٹیبل سپون دہی ایس کریں گے تو چلیں تھب سے پہلے ہم یخنی بناتے ہیں تو یہ بیف ہے ہمارے پاس اس کو ہم دھوک کر ایک برطن میں پانی ڈال کر بیف ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم لیسن کا پھول ثابت ڈالیں گے اور باری کچھوی پیاز ڈال دیں گے اور حضبیں ضرورت ہم اس کے لئے نمک ڈالیں گے اور اب میں اس کو یخنی بننے کے لیے دھیویں آج پر رکھ دوں گی تو مجھے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم یخنی کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو بیف ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم بیف اور یخنی الگ الگ کر لیں گے تو یہ بیف ہے جو تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے رشے تیار کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو کانٹے دینے ہیں اس کی مدد سے اس کی رشے بنا لینے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کانٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے میں نے اس طریقے سے باریک باریک اپنے رشے کرنے ہیں تو یہ میں نے رشے کر لیے ہیں اور اب میں چاولوں کو بھگوتی ہوں تو میں نے ایک کلو چاول لیے تھے اور میں اس کو اچھے سے واش کر کے اس کو بھگو کر آدھا گھنٹہ رکھ دوں گی تو چلیں اب ہم ریشہ پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک برطن میں آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ جس میں زیڑا لانگ دارچینی اور کالی مرچ ہیں ثابت گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی لیسن اور پیاز لیسن اور پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا کلر چین ہو جانے تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تو آپ نے اس میں سپون چلاتے رہنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو پیاز کا جو کلر ہے وہ گرمڈن ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر بیف کے ریشے ایٹ کر دوں گی اور اشے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ہری ملچیں اور ٹیماتر کے باری کتلے اور ساتھ میں تمام مسالے تو مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر دو کھانے کے چمچ بھر کے دہی ڈال دیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے دھیمیاج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں کم سے کم پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ بیف کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے بن جائے تو یہ دیکھیں اس کے آئل باہر آ چکا ہے ہم نے اس کے اچھے سے بنائی کر لی تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یقنی جو کہ ہم نے سیف کی تھی تو ایک کلو چاول ہیں تو اس میں ہم دو کلو یقنی ڈالیں گے اور اگر یقنی کم لگے تو آپ اس میں مزید اور پانی ایڈ کر کے اسے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد پانی جو ہے اوبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے چاولوں کو اچھے سے ہم واش کر لیں گے اور چھان کر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے خوشکونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو اس ٹیپ پر لگے کہ نمک کم ہے تو آپ اس میں مزید اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اسے مزید تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ مکمل ٹرائے ہو رہا تو اب ہم اس کو دم پر لگا دوں گے دس منٹ کے لیے ہم اسے دم دے دیں گے تو دس منٹ ہو چکی ہیں دس منٹ کے بعد ہم اس کا دم کھول دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزید دار سے اس کی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی تو لیجئے جناب بہت ہی مزید دار سے ہمارا بھی فریش اپلاو تیار ہو چکا ہے آئی ہوف آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی مزید کی اس کی خوشبو آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتی اور اب ہم اس کو گرین چٹنی کے ساتھ پیش کریں گے تیکھی چٹنی کے ساتھ اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے تو دوستو کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری بی فریش اپلاو کی ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تکیلی دعوں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ